السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ من یوم عداوتہم الہ یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق پسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی قائم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر کے طور پر مقرر کیا ہے اس تدبیر کی تدوین اور تقرر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اس کی تبلیغ اور ترویج رسول و انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے اس کی تشریح اور آن کریم میں اور آسمانی کتابوں میں ہوئی ہے اور اس کا نفاظ نظام امامت کے ذریعے انسان کی زندگی پر کیا گیا ہے لیکن ان تمام مراحل میں انسان نے اپنے ارادے اور اختیار سے ہدایت اللہ کی دریافت کرنی ہے اپنانی ہے اور حفاظت کا احتمام اپنی زندگی کے لیے کرنا ہے انسانی زندگی وہ اللہ نے تشکیل دیا ہے بنایا ہے اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے نظام تقوی ہے جتنی زندگی کی وسط ہے اتنی ہدایت کے اندر وسط ہے اور جتنی ہدایت وہ زندگی کے دائرے میں وسط ہے اتنی ہی حفاظت کے دائرے میں بھی وسط ہے زندگی کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک درجہ و مقام جہاں پر انسانی زندگی کو حفاظت کے ساتھ اور ہدایت کے سائے میں پہنچنا ہے وہ حیاتِ طیبہ ہے پاکیزہ زندگی انسان کی جیسے قرآنِ کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو عملِ سالح کرے گا عورت اور مرد اور مومن ہو اسے ہم حیاتِ طیبہ عطا کریں گے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيبَةً حیاتِ طیبہ تک پہنچنے کیلئے جو متضاد حالت ہے حیاتِ طیبہ کی حیاتِ خبیصہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں خباست نہ آنے دے اپنی زندگی کو طیب رکھے خباست سے محفوظ رکھے اس کے لئے طیب اور خبیص دونوں کے متعلق پہلے آگاہی دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان دونوں میں تساوی نہیں ہے برابر نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اپنی زندگی کے جو زیاد تفاصیل کو خباست سے منزہ کریں اور طیب و طیبات پر اسے تشکیل دیں یعنی زندگی کے تمام امور طیبات پر منحصر ہوں معیشت بھی کھانا بھی تعلقات بھی روابط بھی ازدواج بھی بچے بھی اولاد بھی اس سب کے لئے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ اسے طیب پاک رکھنا ہے آپ نے لیکن یہ قرآنی استلاحات ہمارے لئے زیادہ واضح نہیں ہیں ان میں ہمارے ذہنوں میں ابحام ہے قرآنی استلاحات کے بارے میں ایک تو تشریح سے ہی نہیں ہوئی جس طرح ہونا چاہیے تھی عام انسانوں کے لئے غیر عرب زبانوں کے لئے اس طرح سے تشریح نہیں ہوئی اور جو ہوئی ہے اس میں دقیق معانی ان استلاحات کے منتقل نہیں ہوئے بلکہ مقامی اور علاقائی معانی اور مفاہیم قرآنی استلاحات کے زیل میں درج کر کے انہیں قرآنی رنگ دے دیا گیا خبیص یا خباست اردو میں گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ قرآنی استلاحات پاکستان میں اردو میں یا لوگوں کی زبان پر اپنے معانی میں استعمال ہوتی ہیں جیسے لعنت ہے جیسے خباست ہے یہ فوش اور گالی ہے لیکن قرآن میں یہ دونوں گالی نہیں ہیں فوش نہیں ہیں نہ لعنت اور نہ ہی خباست لعنت رحمت کے مقابل میں ہے رحمت کی متضاد حالت کو لعنت کہتے ہیں رحمت یعنی انسان ان تمام چیزوں سے بہرمند ہو تمام وسائل جو اس کی ہدایت کے لیے اس کی پرورش کے لیے اس کی سہولت کے لیے درکار ہیں جو انسان کو تکلیف اور مشقت سے نکالیں وہ امور رحمت ہیں انسان کو دکھ سے درد سے تکلیف سے باہر کریں یہ رحمت کے زمرے میں آتے ہیں اور لعنت محرومیت کو کہتے ہیں انہی چیزوں سے کوئی انسان محروم ہو جائے یہ ملعون انسان ہے لعن جو محروم کرتا ہے لوگوں سے یہی چیزیں لے لیتا ہے جو چیزیں لوگوں کی زندگیوں کو مشقت سے نکالیں ان اسباب کو ان سے لے لیتا ہے جیسے ہمارے پاکستان کے حکمران ہیں کہ لوگوں سے تمام وہ وسائل تمام وہ سہلتیں لے لیتے ہیں چھین لیتے ہیں جن سے لوگ مشقت کی زندگی سے باہر آ جائیں آسان زندگی گزاریں اور رشت کر سکیں وہ وسائل لوگوں سے لے لینا یہ لعنت ہے ملعون محروم کو کہتے ہیں مرحوم جسے رحمت مل جائے محروم جس سے رحمت چھن جائے ملعون جس سے رحمت دور کر دی جائے اسی طرح خبیث بھی اردو میں گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور پنجابی میں یا دیگر اردو کے زیل میں جو متعلقہ زبانے ہیں ہماری علاقائی ان سب میں لفظ خبیث استعمال ہوتا ہے لیکن نہ اپنے عربی معنی اور نہ ہی قرآنی معنی استعمال ہوتا ہے خبیث اشارہ کیا تھا کہ خبز عربی لفظ عربی زبان میں میل کو کہتے ہیں میل کو چیل گندگی وہ میل جو مختلف چیزوں کے اوپر تاری ہوتی ہے ان کے اندر سرائیت کر جاتی ہے ان کے اندر جا کر ان کا حصہ بن جاتی ہے ان کے ترقیبی اجزاء کے ساتھ یہ میل بھی شامل ہو جاتی ہے اس اندر گسی ہوئی دھسی ہوئی سرائیت کی گئی میل کو عرب خبز کہتے ہیں اوپر جو میل چڑھتی ہے وہ اور ہے جو انسان کے ہاتھ کے اوپر چڑھ جاتی ہے لیکن وہ میل جو اندر گس جاتی ہے جیسے دانتوں کے اندر گسی ہوئی میل ناخنوں کے اندر گسی ہوئی میل یا کپڑے کے اندر جو میل گس جاتی ہے یہ عربی میں خبز کہتے ہیں اس کو ہر چیز کی میل ہے اور مادی اشیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے معنوی چیزوں کی بھی میل ہوتی ہے جیسے دل میل ہو جاتا ہے نیت میل ہو گئی ہے ارادہ میل ہو گیا ہے نگاہیں میل ہو گئی ہیں یہ سب ہم استعمال بھی کرتے ہیں ان کو اور یہ میل بھی خبز ہی کہلاتی ہے مادی چیز کے اندر مادی میل داخل ہو جائے تو یہ خبز ہے اور اسی طرح مانوی چیز کے اندر مانوی میل داخل ہو جائے تو یہ بھی خبز ہے جیسے جہالت اگر انسان کے شخصیت میں چلی جائے تو جہالت میل ہے خبز ہے یہ خبیص یعنی جو جاہل انسان ہو جس کے اندر یہ میل گس گئی ہے اور گس کے اس کے شخصیت کا حصہ بن گئی ہے لیکن اس کی شرائط ہیں ہر وہ میل جو کسی چیز کے اندر داخل ہو جائے چلی جائے صرف اس کو اندر داخل ہونے کی وجہ سے خبز نہیں گئتے بلکہ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ میل اس شئے کے اندر جا کر اس کو ناکارہ کر دیتی ہے ہر شئے جیسے پانی ہے تو پانی کا ایک اثر ہے پانی آپ پیتے ہیں پانی سے پیاس بجتی ہے پانی سے تہارت حاصل ہوتی ہے پانی سے ہم گونہ گون فوائد اٹھاتے ہیں لیکن اگر پانی میں میل گھس جائے ایسی میل چلی جائے جو پانی کا اثر ہے تاثیر ہے اس کو ختم کر دے پانی کو ناکارہ کر دے پانی پیئے لیکن اثر نہ ہو پانی کا یا دیگر اشیاء کھانے کی ہیں ان کے اندر کوئی چیز گھس جائے میل ایسی چلی جائے تاکہ ان کے اثر کو ناکارہ کر دے بس ہر میل جو ہر میل کو خبص نہیں کہتے وہ میل خبص ہے جو اشیاء کے اندر چلی جائے ان کے وجود کا حصہ بن جائے دوسرا یہ کہ اندر گھسی ہوئی اور دھسی ہوئی اور رسوخ کی ہوئی میل اس وقت خبص کہلائے جب یہ اندر جا کر اس شئے کو ناکارہ بنا دے اور اس شئے سے وہ اثر اور اس کی تاثیر ختم ہو جائے یا کم ہو جائے اب وہ شئے اپنا اثر نہیں دکھا رہی جو اسے دکھانا چاہیے تھا اور تیسری خصوصیت یہ ہے میل کی جس کو خبص کہتے ہیں کہ یہ ناکارہ کر دے اور ساتھ ہی ناگوار بھی بنا دے یعنی اس میل کے نتیجے میں یہ شئے ناکارہ ہو جائے اور ناکارہ اس طرح کی اتنی ناکارہ ہو جائے کہ ناگوار حد تک ناکارہ ہو جائے انسان اسے گوارہ نہ کر سکے انسان اسے تحمل نہ کر سکے جیسے ہوا ہوا کے اندر میل چلی جائے بدبو میل ہے ہوا کی میل ہے یہ تمرہ صاف ستھرہ ہے آپ کا مسجد اس کے اندر اگر بدبو چلی جائے گندے نالے کی بدبو چلی جائے انسان کی پیدا کردہ گندی بدبو اس ہوا کے اندر پھیل جائے کوئی اور گلی سڑی چیز ہے وہ اگر رکھ دی جائے اور اس کے نتیجے میں کمرے کے اندر یہ بدبو پھیل جائے تو اس میل نے اس بدبو نے ہوا کو آلودہ کر کے ناکارہ کر دیا ہے ہوا اب اپنا اثر نہیں دکھا رہی جو اس کو دکھانا چاہیے تھا آکسیجن خراب ہو گئی آلودہ ہو گئی یا ناکارہ ہو گئی ہے اور ناکارہ اتنی حد تک ناکارہ ہوئی ہے کہ ناگوار بھی ہو گئی ہے برداش بھی انسان سے نہیں ہو رہی یا جن افراد کے استعمال میں ہے یہ چیز ان کے لیے یہ ناگوار بھی بن گئی ہے ان خصوصیات کے ساتھ جو میل چڑھ جاتی ہے دنس جاتی ہے گس جاتی ہے اسے خبز کہتے ہیں معنوی چیزیں ہوں یا مادی چیزیں ہوں اسی طرح معاشرہ ہے سماج ہے سماج کے اندر بھی میل سماجی میل پیدا ہو جاتی ہے لوگ پیدا کرتے ہیں اور یہ سماج کے اندر داخل ہو کے تحذیب کا حصہ بن جاتی ہے انسان کے کلچر کا جوز بن جاتی ہے روز مرہ کے رواج میں یہ چیز آ جاتی ہے رائج چیز بن جاتی ہے اور پھر یہ میل سماج کو ناکارہ کر دیتی ہے اس رویے اس رسم یا اس سوچ یا اس رجحان جو میل کہلاتا ہے سماجی فساد اس نے سماج کو ناکارہ کر دیا ہے اور ناکارہ کرنے کے نتیجے میں اسے ناغوار بھی بنا دیا ہے قابل تحمل و قابل برداشت نہیں چھوڑا اسے اس کو خبز کہتے ہیں قرآن کریم نے جہاں پر فرمایا ہے جیسے سورہ مائدہ کی آیہ سو میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمانہ ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو عجب کا قطرت الخبیث اے نبی آپ اپنی قوم کو امت کو بتائیے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں یہ قرآن میار ہے قرآن زابطہ ہے لیکن یہ قرآن زابطہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ماحول میں نہیں ہماری نگاہوں میں بھی نہیں ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں اکثر قرآن میارات کے ہم قائل نہیں ہیں کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے مانتے ہیں لیکن عملا جو قرآن میارات ہیں اس کے برعکس ہم نے اپنی ترقیب اپنا معاشرہ بنایا ہوا ہے مثلا خبیص اور طیب برابر ہیں آپ رشتداروں میں دیکھیں دونوں قسمیں موجود ہیں خبیص بھی ہیں طیب بھی ہیں لیکن خاندان کی نگاہوں میں دونوں برابر ہیں اسی طرح عام معاشرے کے اندر کسی ادارے کے اندر نظام کے اندر حکومت کے اندر سیاست کے اندر خبیص اور طیب بلکل برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے ان میں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآنی میارات کے قائل نہیں مانتے نہیں ہیں کسی بھی دلیل سے ہم نے قرآنی میارات کو ترق کیا ہوا ہے اگر قرآنی میارات کی پابندی کرتے تو ہمیں خبیص اور طیب میں فرق کرنا چاہیے انہیں برابر نہیں سمجھنا چاہیے خبیص و طیب کو برابر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا کفر کر رہے ہیں قرآن کریم کی یہ میارات ہم نے قائم رکھ ہے اور یہ بھی قرآن نے بتایا ہے کہ خبیص کی کسرت ہے طیب قلیل ہے طیب کی مقدار تعداد کم ہے اور خبیص کی تعداد زیادہ ہے خبائص اور خبیصات یہ زیادہ ہیں ان کی کسرت ہے اور آپ کو یہ کسرت حیرت میں بھی ڈالی ہوئے ہے کہ خبیص اتنے ہیں طیب کم ہیں لیکن پھر بھی آپ نے تقوی اختیار کرو حفاظت اسی خبیص و طیب کے زمرے میں اسی تناظر میں آپ نے حفاظت کا احتمام کرنا ہے کہ خبیص اور طیب برابر نہ ہو جائیں خبیص اور طیب مخلوط نہ ہو جائیں خبیص اور طیب اکٹھے نہ ہو جائیں اور خبیص طیب پر غلبہ نہ پالے اور خبیص رواج نہ پکڑ لے اس کے مقابلے میں آپ نے حفاظتی بندوبست کرنا ہے حفاظتی احتمام کرنا ہے لَعَلَّكُم تُفْلِحُون تَاكِ تُم فَلَح پا سکو فَلَح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فَلَح عبادات کے اندر ہے اگر ہم خبیص اور طیب کو چشم پوشی کر کے نظرانداز کر کے خبیص اپنی جگہ طیب اپنی جگہ ہم نمازوں میں لگے رہے ہیں اور یہ نمازیں ہمیں قرآن کہتے ہیں فَلَح اس وقت ہے کہ جب آپ یہ عبادتیں خبیص و طیب میں تمیز کر کے الہدگی کر کے اس وقت کریں عبادت تو یہ عبادتیں مفید فائدہ ہیں ورنہ وہ معاشرہ جس کے اندر خبائص کی کسرت ہے غلبہ ہے آپ اپنی عبادتوں پر زور رکھا ہوا ہے اور فَلَح کی امیدوار ہیں قرآن کے ضابطے کے مطابق نہیں ہیں یہ عبادتیں فَلَح تک نہیں پہنچا سکتی چونکہ آپ نے خبیص و طیب کو الہہدہ نہیں کیا ہے اسی طرح قرآن کریم نے جہاں پر ہماری رہ نمائی کی ہے کہ خبیص اور طیب میں برابری نہیں ہیں تصاوی نہیں ہیں یہ بھی بتایا ہے کہ خبیص کہتے کس کو ہیں قرآن نے تشریح بھی کر دی ہے خبیص کیا چیز ہوتی ہے سورہ مبارکہ عراف میں آیا اٹھاون کے اندر خبیص کی وضاحت بھی ہے خود قرآن نے مانا کر دیا ہے خبیص کس کو کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے جیسے ہم اردو میں خبیص کہتے ہیں اردو میں خبیص کہتے ہیں بدنیت آدمی اور بد ارادہ آدمی مزیر موزی انسان جس کے اندر کینا نفرت ہو اس کو ہم خبیص کہتے ہیں لیکن اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے بہت فاسد آدمی ہیں لیکن آپ کا دوست ہے اور اٹھاون میں ایک تمثیل کے ذریعے قرآن کریم نے طیب اور خبیص کی تعریف بیان کی ہے تفسیر کی ہے وضاحت کی ہے تبیین کی ہے تاکہ ہمیں پتہ جلے کہ قرآن خبیص کس کو کہتا ہے ول بلد شہر آبادی اور سرزمین چونکہ جب ایک علاقے میں آبادی ہوتی ہے تو وہ پورے خطے کو سب کو ملک ملا کر بلد کہتے ہیں مکانات کو گھر بنے ہوئے اس کو بلد نہیں کہتے گھر بھی بنے ہوئے بلد طیب قرآن اس کو کہتا ہے جس سے سبزہ اگتا ہے نکلتا ہے اس کو وہ بلد طیب ہے البتہ یہ سبزہ بے ازن رب نکلتا ہے اللہ کے ازن سے سبزہ نکلتا ہے اور وہ بلد جو خبیص ہے یہ تو بلد طیب ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ اس سے سبزہ نکلتا ہے اور جو خبیص ہے اس کی پہچان یہ کہ خبیص وہ سرزمین ہے وہ بلد ہے وہ علاقہ ہے کہ جس سے سبزہ نہیں نکلتا سوائے کم تھوڑے سے سبزے کے اور وہ بھی بڑی دقت اور مشقت اور سختی کے ساتھ اول سبزہ نکلتا نہیں ہے اگر نکلے بھی تو بہت کم اور سختی اور دقت کے ساتھ نکلتا ہے ہم آیات اس طرح بدل بدل کے اور گمہ کے پھیر پھیر کے مطالب آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ کی نشانیاں ساری آپ کو سمجھ میں آ جائیں یہ آیت پہلی آیت کا حصہ ہے اس سے پہلی جو آیت ہے آیت ستاون وہ مقدمہ ہے اور یہ اس کا تتمہ ہے یا یہ اس کی تکمیل مطلب کی تکمیل کر رہی ہے آیت 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 ستاون میں اللہ تبارک وطالب کا فرمانہ ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا اَقَلَّت صَحَابًا سِقَالَ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّدٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ کُلِ سَمَارَات قَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَقَّرُونَ یہ آیت بہت اہم ایک ذابطہ ذکر فرمارہی ہے وہ یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ اللہ وہ ذات ہے جو ارسال کرتا ہے وہ ذات ارسال کرتی ہے ہوائیں اپنی رحمت اتارنے سے پہلے جب بھی رحمت خدا نک دینی ہو تو رحمت سے پہلے اللہ ہوائیں جاری کرتا ہے ریاہ چلاتا ہے ہوائیں چلتی ہیں حَتَّى اِذَا اَقَلَّتِ اَقَلَّتِ صَحَابًا سِقَالًا وہ ہوائیں چلتی ہیں اور وہ ہوائیں جا کر بادل بنتی ہیں پانی اپنے اندر اٹھاتی ہیں بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھاتی ہیں اٹھا کے لے آتی ہیں سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان ہوائوں کو جنہوں نے بادل اٹھائی ہوئے ہیں ان ہوائوں کو بادلوں سمیت ہم مردہ علاقوں میں بھیج دیتے ہیں روانہ کر دیتے ہیں یا دکیل دیتے ہیں اور جب یہ ہوائیں بادلوں کو لے کے اس علاقے میں خطے میں پہنچ جاتی ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَا پھر ہم ان بادلوں سے اس مرے ہوئے مردہ علاقے میں بنجر علاقے میں پانی برساتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ سَمَرَاتِ اور پھر ہم اس پانی سے اسی مردہ سرزمین سے مختلف پل اور مختلف خوراکیں نکالتے ہیں قَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اس طرح ہم میت اور مریوی چیزوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان سے ہم یہ چیزیں نکالتے ہیں تاکہ آپ متوجہ رہیں آپ کا دھیان ہو جائے سمجھ میں آ جائے آپ کو یہ مثال ہم نے دی ہے خب اس آیاءِ کریمہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی رحمت نازل کرنی ہو اہلِ زمین پر اس رحمت کے لیے اللہ نے ہمائے پہلے رحمت کی علامت کے طور پر یا رحمت کے لیے جو ماحول بنانا ہوتا ہے ماحول سازی کے لیے رحمت کے ماحول کے لیے یا رحمت کے لیے زمین کو آمادہ کرنی کے لیے یا رحمت نازل کرنے والے اسباب کو مہیا کرنے کے لیے ہوایں خدا چلاتا ہے یہ ہوایں آہستہ چل رہی ہوں یا تیز چل رہی ہوں آندھیوں کی صورت میں یہ ہوایں بشرا یہ بشارتیں لیے ہوتی ہیں یہ ہوایں آتی ہیں جو انسان کے انسانی آبادی میں چلتی ہیں بشرا بین یدی رحمت ہی مثلا رحمت خدا جیسے ابھی مانا کیا ہے آغاز خطبہ میں رحمت ان اسباب کو کہتے ہیں جن سے انسان کی مشقت دور ہوتی ہو انسان کی تکلیف برطرف ہوتی ہو انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہو انسان کا رنج و دکھ ختم ہوتا ہو ان اسباب کو رحمت کہتے ہیں وہ اسباب اللہ تبارک و تعالی پہنچاتا ہے انسانوں تک ایک نظام کے تحت یہ الہی نظام ہے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ مثلا شہر میں کمیشنر ہے ڈپٹی کمیشنر ہے اور شہری انتظام اختیار اس کے پاس ہے ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے ہم درخواست اس کے دفتر میں دیتے ہیں پھر وہ ہماری درخواست سن کے یا رد کر دیتا ہے یا اس کی ہمیں اجازت دے دیتا ہے یا اس کے مطابق ہمیں وہ چیز فراہم کر دیتا ہے ہم نے عموماً اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ذہنیت بنای ہوئی ہے کہ کائنات کے کمیشنری ہے اللہ کی اور اس میں روزانہ ہر آدمی کی درخواستیں جاتی ہیں اور وہ درخواستیں وہاں پر سنی جاتی ہیں ملائکہ وہ درخواستیں پہنچاتے ہیں یا ملائکہ کے بغیر پہنچ جاتی ہیں کچھ اولیاء اللہ خود ڈائریکٹ وہاں ان کے رابطے ہیں اللہ کے دفتر میں اور وہاں وہ اپنی بات پہنچا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وہ ساری درخواستیں دعائیں قبول منظور کر لیتا ہے یہ سن لیتا ہے پھر اس کے بعد کچھ کو رد کر دیتا ہے کچھ کو منظور کر کے اور مطلوبہ چیز ان تک مہچا دیتا ہے روز مرہ کی بنیاد پر یہ بہت ہی غلط تصور ہے توحید کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں جو عمومی ہے سب کے ذہنوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے اور پڑے لکھے ہوں علماء ہوں طلاب ہوں سب کے ذہنوں میں یہی تصور بیٹھا ہوا ہے کیونکہ رویوں سے یہی لگتا ہے اللہ کے درخواست بیجنے کے طریقے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کمشنری آفیس سمجھا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ کو اور اللہ کا ایک دفتر سمجھا ہوا ہے اور وہاں روزانہ درخواستیں پیش کریں رویوں سے یہ لگتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کوئی دفتر نہیں بنایا ہوا اللہ نے دفتر کے بجائے نظام بنایا ہوا ہے اور یہ تمام تدویر نظام کے تحت ہو رہی ہے اور وہ نظام بھی آج نہیں بنایا عزل سے بنایا ہوا ہے اور اس نظام کے تحت یہ مرحلہ وار سارے کام ہو رہے ہیں آپ کی دعا اور درخواست کا مطلب کیا ہے آپ کی دعا اور درخواست کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس نظام الہی میں لے آئیں مثلا ابھی برسات کا موسم ہے ان علاقوں میں برسات کا موسم ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی چیز طلب کرتے ہیں جو سردی میں پیدا ہوتی ہے یا اسی وقت آپ سردی اللہ سے مانگتے ہیں اب یہ وہی کمشنری والا تصور ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفتر ہے میں بہت اللہ کا پیارہ ہوں ہر چند نظام الہی میں تو برسات چل رہی ہے گرمی کا موسم ہے لیکن میرے تعلقات یا میرے کسی بڑے کے بزرگ کے تعلقات اللہ سے زیادہ بہتر ہیں تو وہ ہم سردی کروا سکتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جیسے وہ ایک سوشل میڈیا پیر نے کہا ہوا تھا باقیدہ اس نے بڑی سنجیدگی سکھا اپنی کرامت بتا رہا تھا کہ میں ایک علاقے میں گیا وہاں پروگرام تھا جشن تھا تو وہاں بادل آ گئے اور میں سمجھ گیا کہ اگر بادل برسے تو ہماری یہ محفل خراب ہو جائے گی تو میں نے فوراں بارشوں کے فرشتے کو بلایا اور میں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ آج پروگرام ہے ہمارا ادھر اور تُو ادھر بارش لے کر آ گیا ہے تو اس نے کہا جی حکم ہے یہاں بارش آج باری بارش کی ادھر کی ہے جو تقسیم ہے تو ہم نے کہا نہیں یہاں نہیں ہو سکتی بارش تو وہ نہیں مان رہا تھا تو میں نے اسے کہا یہ ان کا کلپ ہے موجود ابھی بھی ہوگا سن سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل سے بلوا کے تیری چھترول کروا دوں گا تجھے میں اسرائیل کے ہاتھوں سزا دلواؤں گا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ولایت اس خطے کی ہمارے سونپی گئی ہے انہیں اس علاقے کے کمیشنر ہم ہیں ہم ولی ہیں اس علاقے کے اور فرشتے ہمارے تابع ہونے چاہیے ظاہر ہے بے وقوف احمق قوم کے سامنے یہ کرامتیں بڑی مقبول ہوتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں اچھلتے ہیں پیر کے قدموں میں جاتے ہیں پیر کے ہاتھ چومتے ہیں اور اسے نظرانے پیش کرتے ہیں ہماقت یہی ہے صفاحت بجائے اس کے کہ اس پیر کو اسرائیل تو فرشتے کو چھتر مارے یعنی اس پیر کو ضرور مارنے چاہیے تھے چھتر کہ یہ ان قوم کو احمق سمجھ رہا ہے بے وقوف سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام چھترول عوام نہیں کرتے ان پیروں کی تصور سب کے ذہن میں یہی ہے دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی اللہ کا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت ابھی برسات کا موسم ہے آپ نے اگر اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز طلب کرنی ہے تو اللہ کے نظام سے توقع رکھیں آپ اللہ کے دفتر میں ڈیریکٹ نظام بائی پاس کر کر کے جائیں گے تو وہ پیروں کے ہاتھ چڑ جائیں گے آپ ایسے کرامتوں والے ولیوں کے ہاتھ چڑ جائیں گے آپ چونکہ آگے دفتر کے گلی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو ورغلا کے الٹی سیدھے باتیں بتا کے پھر آپ کو آپ کی دعائیں قبول کروانا شروع کر دیتے ہیں جیسے پاسپورٹ چناختی کارڈ بنانے جائیں گلی میں ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ہم کرا کے دیتے ہیں کام آپ کو کمشنری جہاں بھی ہوگی ایجنٹ ضرور ہوں گے وہاں پر لیکن اللہ نے یہ کام ایسا بنایا نہیں ہے کمشنر اور ایجنٹ نہیں رکھے اللہ نے نظام بنایا ہے سسٹم بنایا ہے یہ سسٹم ہماری تعلیم کا حصہ نہیں ہے نساب میں شامل نہیں ہے ہمارے مجتہدین بھی نہ سسٹم پڑے ہوئے ہیں نہ سسٹم پڑھاتے ہیں بلکل سسٹم کی طرف آتے ہی نہیں ہیں جبکہ کائنات سسٹم کے تحت ہیں تخلیق سسٹم کے تحت ہیں ربوبیت سسٹم کے تحت ہیں علوہیت سسٹم کے تحت ہیں شریعت سسٹم کے تحت ہیں انسانی ہدایت سسٹم کے تحت ہیں تقوی سسٹم کے تحت ہیں رحمت سسٹم کے تحت ہیں اور نزول رحمت سسٹم کے تحت ہیں آپ کو سسٹم سے رحمت لینی ہے لہذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سسٹم سمجھیں اللہ تعالیٰ کا اور اس سسٹم کا حصہ بنیں اور اس سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو ہم اہنگ کریں اور کتنی آسانی ہوتی ہے جب انسان کو سسٹم سمجھ آتا ہے اور سسٹم کے ساتھ انسان ہم اہنگ ہو کے چلتا ہے زندگی بھر کوئی دشواری نہیں ہوتی انسان کو لیکن جب ہم سسٹم کو چھوڑ کے ڈائریکٹ کمیشنری نظام کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ایجنٹوں کے ہاتھ پھنس جاتے ہیں کرامتوں والوں پیروں کے پاس مفتیوں کے پاس یہ جو فنسی ہوئی ہے قوم ساری فنسی ہوئی ہے پورے امت پوری انسانیت فنسی ہوئی ہے کوئی پادریوں کے ہاتھ کوئی گروہوں کے ہاتھ کوئی پندتوں کے ہاتھ کوئی مفتیوں کے ہاتھ کوئی پیروں کے ہاتھ کوئی فلان کے ہاتھ کوئی مشایخ کے ہاتھ سارے ایجنٹوں کے ہاتھ فنس گئے ہیں چونکہ سسٹم میں نہیں جا رہے سسٹم میں ان سب کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہ سسٹم سے باہر لوگ ہیں سارے یہ ناجائز کام والے ہیں سمگلر ہیں سارے ان کا سسٹم سے کوئی تعلق ہی نہیں انسان اگر سسٹم کے ساتھ اللہ کے نظام کو سمجھ کہ اس نظام میں آ جائے نظام ربوبیت میں آ جائے تو بڑی آسانی ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق اس کا ایک طریقہ ہے سسٹم اللہ کے رحمت پہنچانے کا طریقہ ہے اب دیکھیں اللہ کا طریقہ کیا اور ہمارا رحمت وصول کرنے کا طریقہ کیا ہمارے پاس ایجنٹ ہے یہ کام کروا دیں اللہ کے دفتر سے تو وہ کہتا ہے پرواہ نہیں ہے یہ ادھر جمع کرو فیس ہمارے پاس تو ہم یہ آپ کی درخواست منظور کرا دیتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر جو رحمتیں میں نازل کروں گا ان رحمتوں کے لیے میں نے اسباب بنایا ہوئے ہیں ان اسباب کا بھی میں نے نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ اسباب کیسے ایکٹیو ہوں گے اسباب فعال کیسے ہوں گے اللہ کے نظام کے وہ اسباب ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو غلہ چاہیے آپ کو پھل چاہیے آپ کو سبزہ چاہیے آپ کو خوراک چاہیے تو یہ کھیت ہوگائیں گے کھیتوں میں پانی کی ضرورت ہے اور پانی بادلوں سے برسے گا بادل جہاں تشکیل پاتے ہیں وہاں سے جہاں برستے ہیں بہت فاصلہ ہے بادل بنتے سمندروں میں ہیں برستے کھیتوں میں ہیں آ کر تو سمندروں سے کھیتوں تک کس نے پہنچانا ہے اس کے لیے خوبصورت انتظام اللہ نے فارورڈنگ کا نظام بنایا ہوا ہے ہوائیں 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 بھی سمندر میں بنتی ہیں بادل بھی سمندر سے بنتے ہیں تبخیری عمل سے وہاں پر گرمی کی وجہ سے سمندروں کا پانی تبخیر ہوتا ہے اور ہوا میں جاتا ہے وہاں پر بادل بنتا ہے پھر ہوائیں بھی سمندروں میں بنتی ہیں خوشکیوں میں ہوائیں نہیں بنتی سمندری لہروں کے نتیجے میں ہوائیں بنتی ہیں پھر یہ ہوائیں ان بادلوں کو اٹھا کر اپنے دوش پر خوشکی پہ لے آتی ہیں اور وہاں سے منتقل کر کے کھیتوں میں شہروں میں آبادیوں میں پہنچا کے جہاں پر ہواوں کے نظام میں ہے کہ ہوائیں چلنی کہاں سے ہیں بن کے کس رخ چلنی ہے مغربی ہوائیں مشرقی ہوائیں جنوبی ہوائیں شوالی ہوائیں ہواوں کا ایک اپنا قانون ہے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر مردہ سرزمینوں پہ لے آتی ہیں مردہ یعنی بنجر سرزمینیں جن میں پانی نہیں ہے خوشکی ہے اور ان سرزمینوں پہ یہ بارشیں برستی ہیں پھر ان سے پانی جب برستا ہے تو یہ بنجر زمینے ذرخیز ہو جاتی ہے ان سے سبزہ نکلتا ہے اور ان سے کھیت اگتے ہیں فصلے اگتی ہیں باغات پھل پھل لگتے ہیں اور انسان کی خورا کا مادہ ہوتی ہے اس طریقے سے اب ہمیں چاہیے رحمت ہمیں غلہ چاہیے تو کہاں سے شروع ہوگا اللہ کے نظام اگر پتا ہے آپ کو تو آپ کو غلے کے لیے یہ سارا نظام الہی اختیار کرنا ہوگا لیکن اگر آپ ڈائریکٹ کمیشنر آفس میں چلے جائیں کہ مجھے غلہ چاہیے تو کسی ایجنٹ کے آت پھاس جائیں گے پیر صاحب کے پاس پیر صاحب آپ کا غلہ تو دیں گے نہیں غلہ خالی کر دیں گے آپ کا وہ غلہ جو ہوتا ہے پیسوں کا وہ آپ کا خالی کر دیں گے البتہ آپ کو غلہ دیں یا نہ دیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس تشریح کے بعد یعنی یہ بہت اعلیٰ و خوبصورت قانون اللہ نے نظام اپنا فرمایا ہے کہ بارشیں برسیں گی بنجر سرزمینوں پر محروم لوگوں پر فقیر لوگوں پر مفلس لوگوں پر نادار لوگوں پر ہماری رحمتوں کے بادل برسیں گے اور یکسان برسیں گے لیکن یہ سرزمینیں یہ بلدِ میت یہ دو طرح کے ہوں گے طیب اور خبیص بارش دونوں پر برسے گی بارش بلدِ طیب میں بھی برسنی ہے اور بارش بلدِ خبیص میں بھی برسنی ہے بلدِ طیب کیا ہے جس کے اندر آلودگی شامل نہیں ہوئی جس کی مٹی میں نمک نہیں آیا شور نہیں آیا شورہ نہیں آیا بعض زمینیں ہوتے ہیں تھور جن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نمکین اگر ان زمینوں کے اندر یہ تھور پیدا نہیں ہوا نمک پیدا نہیں ہوا تو بارش برسے گی اگر تھور پیدا ہو گیا اور پھر بھی بارش برسے گی فرق کیا ہے بارش دونوں پر برسی ہے فرق یہ ہے کہ جس میں تھور نہیں ہے نمک نہیں ہے اس سے سبزہ نکل آئے گا اس میں آپ بیچ کاشت کریں گے فصل ہوگا گی لیکن جس میں تھور ہے جس میں نمک ہے اس میں جتنا بیچ ڈالیں اور جتنی بارش برسے وہ بیچ بھی مار جائے گا اور اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا چونکہ اس کے اندر آلودگی ہے یہ خبیص ہے یہ بلد خبیص ہے یہ بلد خبیص یعنی مٹی کے اندر میل چلی گئی ہے یہ نمک یہ میل ہے یہ تھور میل ہے مٹی کی یہ میل مٹی کے اندر چلی گئی ہے اندر دس گئی ہے اندر رچ بس گئی ہے اندر راسخ ہو گئی ہے اندر جا کر اس نے کیا کیا ہے اس کو ناکارہ کر دیا ہے مٹی کو ناکارہ بنا دیا ہے مٹی ناکارہ ہے مٹی کی ذاتی فطرت اگانا ہے جو چیز اس میں بیچ جائے اگ جائے لیکن یہ اس وقت ہے جب طیب ہو خالص ہو پاک ہو صاف ہو میل کو چیل نمک اور تھور اس میں پیدا نہ ہو یا دلدل نہ بنے یعنی کالا پانی کیچڑ نہ بن جائے یہ بھی میل ہے مٹی کی مٹی اگر مردہ مٹی بھی ہے لیکن خالص ہو بلد میت یعنی بنجر یہ بنجر ضرور ہے کیونکہ پانی نہیں ملا اس کو یا بیج نہیں ملا اس کو لیکن خبیص نہیں ہے طیب ہے یہ بنجر سرزمین یعنی مٹی خالص ہے اس کی مٹی اپنی اصلی فطرت کے اوپر ہے پانی ملے گا بیج ڈالے گا اب وہ فوراں باہر نکالے گی خبیص وہ ہے جس میں تھور آ گیا ہے خبیص وہ ہے جس میں ملاوٹ چلی گئی ہے اور یہ بلد خبیص اب اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا اب یہ خبیص اردو کا نہیں ہے کہ یہ بڑی خبیص مٹی ہے چونکہ اس میں آپ کے دادا سلے پوکے گر گئے تھے ہمارے نزدیک خبیص جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے جس نے ہمیں کوئی ضرر پہنچایا ہے نا قرآن کے نزدیک خبیص یعنی ناکارہ ناکارہ کیوں ہے چونکہ اندر ملاوٹ چلی گئی ہے اندر تھور چلا گیا ہے اندر اس کے میل کو چہل چلی گئی ہے اب جتنا بھی اس کو آپ آباد کریں پانی دیں بیج ڈالیں خبیص سرزمین سے جب تک خبز و خبز باہر نہیں آتا وہ ملاوٹ ختم نہیں ہوتی اس نے کچھ بھی نہیں ہوگانا اور اس وجہ سے یہ ناگوار زمین ہے ناپسندیدہ زمین ہے آپ کسی کسان کو کہیں کہ یہ سرزمین ہم آپ کو بیجتے ہیں وہ مفت بھی نہیں لے گا اس سرزمین تھور والی زمین کیا کرے گا وہ کسان لے گا الٹا اس کا زہمت زیادہ ہے خرچہ زیادہ ہے حفاظت کرنا پڑ جائے گی آپ نے اپنے ملک میں دیکھی ہوئی ہیں پنجاب سندھ میں ایسی زمینیں جہاں پر نمک ہے جہاں تھور ہے اور ایسے پیران پڑی ہوئی ہیں یہی بلد خبیص یا عرض خبیصہ اس کو کہتے ہیں ناکارہ ناپسندیدہ ناگوار سرزمینیں اگاتی کچھ بھی نہیں ہے اسی کو قرآن کریم نے یہ مثال بھی انسان کے لیے ہے یہ دونوں مثالیں کہ اللہ آسمان سے جب رحمت اتارتا ہے تو اسباب رحمت کے جاری کرتا ہے اللہ کا نظام یہ ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ جب فصل کی کاشت کا وقت آتا ہے تو آپ جائیں اپنی سرزمین کو حال چلائیں آباد کریں پانی دیں کاشت کریں رکھوالی کریں ایک آدمی ہے یہ اللہ کے نظام کی طرف چلا گیا ہے ایک آدمی ہے کسی مزار پہ بیٹھ کے کسی غار میں بیٹھ کے کسی مسلے میں بیٹھ کے اللہ سے گندم کی بوریاں مانگ رہا ہے چاول کی بوریاں مانگ رہا ہے یعنی یہ کمشنری آفیس کی طرف چلا گیا ہے وہ اللہ کے نظام کی طرف چلا گیا ہے خب کس کو ملے گا اللہ یہ جو کمشنری آفیس میں گیا ہے یہ آخر کار کسی پیر کے گھر میں مرید بن کے کڑے پہن کے بیٹھا ہوگا یہاں پر کہ غلہ جاری ہے ٹرک لوڈ ہو چکے ہیں کمیشنر کے ہڈر پر مجھ تک پہنچے نہیں ہیں پیر صاحب نے بتایا کہ راستے میں ہے کاروان راستے میں ہے ٹرینئے بھری ہوئی آ رہی ہیں لیکن جو اللہ کے نظام کی طرف گیا ہے اس نے ٹنوں غلہ کمالیا ہے لیکن جو غلط تصور کے تحت غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے وہ محروم ہے خود بھی اور دوسروں کی محرومیت کا بھی سبب بنا ہوا ہے اس کے پاس زمین تھی یہ کاشت کی طرف نہیں گیا پیر کی طرف چلا گیا پیر نے زمین بھی اپنے نام لکھوا لی اس سے وہ آخر کار فقیر درماندہ محتاج زلیل رسوا ہو گیا یہاں پر یہ تصحیح ضروری ہے ورنہ جو لوگ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اگر یہ نظام خدا کو بھی سمجھ جائیں اگر سرسری سمجھ بھی ان کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کا نظام ان کو غنی کر دے گا بے نیاز کر دے گا اس ناداری افلاس سے باہر نکال لے آگے لیکن اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ میں ہمائی جاریو کروں گا بادل آئیں گے بادل برسیں گے بلد خبیص نہیں ہونا چاہیے بلد ناکارہ نہیں ہونا چاہیے بلد میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے بلد آلودہ نہیں ہونا چاہیے علماء نے ذکر کیا ہے مختلف مفسرین نے اور درست ذکر کیا ہے کہ اس بلد سے مراد بلد طیب و بلد خبیص سے مراد مومن اور غیر مومن ہیں دو یہ بلد انسانی سرزمین ہے انسانی نفس انسانی دل یہ سرزمین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتیں یہ ہوایں سب کے لئے چلتی ہیں اور یہ بادل ہر سرزمین پر برستے ہیں ہر نفس کے اوپر برستے ہیں لیکن جو بلد خبیص ہیں یہ بارش وہاں پر کچھ اگاتی نہیں ہے چونکہ ناکارہ سرزمین ہے آپ یوں سمجھیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لئے اور یکسان ہوایں چلتی ہیں یکسان بادل برستے ہیں ہم اپنے ادارے کی مثال لے لیں کہ یہاں پر ادارے میں خطبہ ابھی یہ خطبہ مثال لے لیں یہ خطبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق ایک ہوا کے دوش پر ایک بادل ہے فرض کریں برس رہا ہے سب پر یکسان بھرس رہا ہے اور میڈیا نے اس کے برسات کی وسط کو بہت وسیع کر دیا ہے یعنی ایک مسجد میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ برسات پورے دنیا میں ہو رہی ہے سن رہے ہیں بہت سارے سن بھی رہے ہیں سن کے کچھ اگا اسی باس سے باس تقوی سے کچھ اگا برسات تو ہو گئی اگا کس میں کوئی نکلی ہے کوئی کونپل کوئی سبزہ کوئی ایک کا تن کا نکلا ہے کوئی تقوی کا وجود میں نہیں نکلا نہیں نکلا کا مطلب یہ ہے کہ تھور ہے خبز ہے ملاوٹ ہے میل چلی گئی ہے اس دل کے اندر نفس کے اندر ذہن کے اندر میل چلی گئی ہے چونکہ اگایا نہیں ہے اس نے کچھ بھی جتنا پاکیزہ بیج ہے ڈالا گیا آگے بلد پنجر میت تھا لیکن طیب نہیں تھا طیب سے مراد یعنی اس کے اندر خلوص نہیں تھا اخلاص نہیں تھا ملاوٹ اور تھور تھا لہٰذا یہ بیج اندر جا کے مر گیا اس کے اندر ختم ہو گیا نابود ہو گیا مراد اس بلد سے یہ ہے بلد خبیص یعنی وہ نفوس جو اگاتے نہیں ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے جن کے اوپر باران رحمت برستی ہے جنہ رہنمائی ہوتی ہے جن کی ہدایت ہوتی ہے جنہ پڑھایا جاتا ہے جنہ بتایا جاتا ہے جنہ تبلیغ کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں اگتام چونکہ خباست ہے اندر خباست یعنی ملاوٹ یہ مل اندر چلی گئے یہ نفس کے اندر یہ علماء نے تطبیق کیا ہے اس آیت کو نقد تھوڑی سی چیز دقت اور مشقت کے ساتھ نکلنے کی چیز کو کہتے ہیں یعنی یہ بلد جس سے نقد پیدا ہوتا ہے نقد کاف کتاب والا نقد یعنی تھوڑا سا معمولی سا یا بلکل نہیں یا اگر نکلا بھی ہے معمولی سا اور قلیل مقدار میں اور سختی اور مشقت کے ساتھ یہ سرزمین خبیص ہے سرزمین خبیص کی علامت نقد ہے نقد یعنی تھوڑا نتیجہ کم نتیجہ قلیل نتیجہ بہت قلیل نتیجہ یہ خبز کی علامت ہے خبز زمین کا خبز آتا ہے تھوڑ آجائے اس میں نمک آجائے پتھر آجائے اس میں یا دلدل بن جائے مختلف چیزوں سے زمین میں خبز پیدا ہوتا ہے اور خبز کا مطلب یہ جس سے نتیجہ کم نکلے جن کو بتایا زیادہ جائے نتیجہ بہت کم نکلے سمجھایا زیادہ جائے نتیجہ بہت کم نکلے یہ عرض خبیصہ ہے یہ بلد خبیصہ ہے یہ نفس خبیصہ ہے لیکن جو قرآن کی مراد ہے اس سے وہ ہے سماج نفوس یقیناً اس سے مراد ہیں لیکن قرآن تو یہ مثال پیش کر رہے بن سکتا ہے لیکن سماج کے لئے زیادہ مثال ہے چونکہ بلد آبادی یا وہ سرزمین جس پر انسانی آبادی ہو یعنی سماج بلد نام ہی سماج کا ہے بلد کو علماء نے تطبیق کر کے نفس کے اوپر دل کے اوپر تطبیق کیا ہے لیکن جو بلد کا اپنا لغوی معنی ہے مطابقی معنی ہے اصلی معنی ہے وہ انسانی سرزمین ہے جس پر انسانی آبادی ہو بلد اس سے وہ مراد ہے تو بلد کے بارے میں کہا گیا ہے بلد خبیص ہو جاتا ہے خبیص بلد یعنی خبیص سماج خبیص سرزمین خبیص آبادی جس کے اندر لوگوں کو رحمت کی باران برستی ہے بادل آتے ہیں اس سماج کو سیراب کرتے ہیں لیکن اس سیرابی سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے نقد نکلتا ہے یعنی بہت قلیل بہت کم نتیجہ نکلتا ہے کتنا اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے بارش کتنی برستی ہے بیچ کتنے ڈالا جاتا ہے اسے آپ اپنا سماج سمجھیں اسے اپنے معاشرے کی نبز قرآن سے اگر عمرانیات کا علم نکالا گیا ہوتا قرآن سے سوشیالوجی استمباد کی ہوتی ہمارے علماء مجتہدین نے محنت کی ہوتی اور قرآن سے سماجیات اور علم الاجتماع استخراج کیا گیا ہوتا تو یہ واضح آیات ان کی نہ تعویل کی ضرورت ہے نہ توجی کی ضرورت ہے نہ انہیں کسی اور بلکل ان کا اصلی اور متابقی معنی ہے کہ بلد کی بات ہو رہی ہے بلد یعنی وہ سرزمین جس پر انسانی آبادی ہو سماج جس کو ہم اپنی زمان میں سماج کہتے ہیں یہ سماج اس کا سب سے پہلے خبز دور کیا جائے مثلا تھور والی سرزمین سے تھور دور کیا جائے نمکیات کو دور کیا جائے اور دلدلی زمین سے پانی خوشک کیا جائے کیچڑ جس میں کالا بن گیا ہے اس سے یہ دور کیا جائے خوشک کیا جائے ہم نے ایک تجربہ کیا جامعہ جعفر یا گجرہ والا میں علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے جو مفتی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ابھی چند دن بعد مفتی صاحب کی برسی ہے 29 اگست کو ہے لیکن برسی شاید پہلے ہو رہی ہے ان کی انوستو ہوئی ہوئی ہے برسی کی تاریخ جی اس کا مطلب برسی کے پروگرام کی اطلاع نہیں ہے اسی اگست میں ہے شہید حسینی ایک شیعہ قائد پانچ اگست کو اور ایک انتیس اگست کو دنیا سے گئی انہوں نے اپنے ہاتھ سے مدرسہ بنایا انیس سو اناسی میں یہ رہور بنے اور ظہرن جلد ہی انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا زمین اس کی پہلے انہوں نے لی ہوئی تھی لیکن بنایا بعد میں خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے آباد کیا خود اس میں رہے پڑھا آیا اور پھر اس دنیا سے رخصد ہوگے رحمت اللہ علیہ پھر اس کے بعد یہ مدرسہ بہت حوادث کا شکار رہا مختلف مفتی صاحب جو ٹیم بنا کے گئے تھے میں ہمیں ملا کب ملا مجھے تاریخیں یاد نہیں رہتی تو جب ہم گئے اس میں دیکھنے کے لیے تو وہ دلدل تھا یعنی کیچڑ تھا سارا کالا کیچڑ جس میں سال ہا سال پانی کھڑا رہے جس سرزمین میں پانی اور مٹی مل کے کالا کیچڑ بن جاتا ہے وہ کالا کیچڑ تھا خوفناک جس میں انسان کے گھسنے کی اندر جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اس کو آباد کرنی کی اور اس میں ہم نے شروع کیا جب کام تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیچڑ نکالا جائے سارا کالا کیچڑ نکالا جائے باہر کیچڑ نکالنے کیلئے ہم نے ہیوی مشینری پہلے تو کوئی ٹھیکے دار مان نہیں رہا تھا ایک خان صاحب تھے وہ دلیر آدمی غیرت میں آگئے کہ میں کروں گا یہ کام تو وہ اپنی مشینری لے کر آئے جو زمین خدای کرتی ہے زمین کی وہ بھاری مشینری ہوتی ہے ایکسکیویٹر وہ اپنا لے کر آئے اور جو آگے داخل کیا انہوں نے مدرسے کہ پلات میں داخل ہوئے وہ پوری مشین ان کی دنس گئی نیچے صرف ڈرائیور کی سیٹ اوپر نظر آتی تھی باقی ساری مشین اندر دوب گئی دلدل کے اندر پھر وہ دوسری بڑی مشین لے کر آئے جو اس کو نکالے وہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ وہ بھی لیکن انہوں نے حمد نہیں آرہی اور اگر ہے تو اللہ اسے برکت دے بہت تلیر آدمی بڑا امانت دار اور غجور بندہ تھا دو مشین اس کی دلدل میں دوب گئی ہمارے پلات میں پھر وہ کرین لے کر آیا بڑا کرین جو باہر گلی میں کھڑے ہو کے اس نے دونوں مشینیں نکالی جو ریٹ ہم نے پہلے تیہ کیا تھا ٹھیکے میں کہ آپ کو یہ پیسہ دیں گے اسی پیسے میں اس نے آخر تا کوئی سارا کیچڑ نکالا اور ہم نے اسے کہا بھی کہ آپ کا نقصان ہو گیا تو کہا نہیں میں یہ قبول کیا ہے اہد کیا ہے تو میں اس اہد پر پکا ہوں پابند ہوں کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کاروباری لوگ ہوں اور پھر اس ویلیوز کے لوگ ہوں باہر کے یہ کیچڑ سرزمین تھا اس کو آباد کرنا تھا ہم نے دیواریں بناتے تھے وہ نیچے دنس جاتی تھی مشینیں گاڑیاں نیچے دنس جاتی تھی تو وہاں پر ہم نے یہ محنت کر کیچڑ نکالا پھر اس میں مٹی بھری دوبارہ صحیح مٹی اور آج الحمدللہ خوبصورت مدرسہ دیکھنے کا ہے چمن کی طرح گلستان کی طرح ہے وہاں پر سرزمین بھی مدرسہ بھی امارت بھی ہرچاند اس کی اصلی امارت بنانا بھی رہتی ہے یہ ٹیمپریری عبارت ہے لیکن یہ تجربہ کیا ہے ہم نے کہ خبیص سرزمین جب خبص آجائے زمین میں دلدل آجائے شور آجائے کتنا سخت ہے اس کو دور کرنا ہم خبیص کے اوپر بلڈیں نہ بنائیں بلد خبیص کے اوپر سرزمین خبیص کے اوپر امارتیں نہ بنائیں چونکہ جو بھی خبیص کے اوپر بنے گا یہ اجتصت فوق الارض یہ زمین کے اوپر ہی بیلے لٹکی ہوں گی زمین کے نیچے نہیں جائیں گی یہ امارتیں قرآن نے وہ بھی فرمایا ہے شجرہ تیبہ اور شجرہ خبیص بلد تیب اور بلد خبیص اور ان کا پورا قانون اللہ نے سمجھایا ہے لیکن ہم نے چونکہ خبیص سے گالی بنا لی ہے اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو گالی ہی ذہن میں آتی ہے تو خبیص سے مراد ہماری وہ بدکار لوگ ہوتے ہیں خبیص سے مراد ناکارہ لوگ ناکارہ افراد یہ خبیص ہوتے ہیں ناکارہ جنہوں نے سکھایا تو سیکھا کچھ نہیں جنہوں نے سیکھا تو اس کے مطابق نتیجہ نہیں دیا یہ خبیص ملک کی ناکامی کا سبب ہے یہ ملتوں کو ڈبوتا ہے وہ بدماش لچے جن کو اردو میں ہم خبیص کہتے ہیں ان کا بروادی میں بہت کم حصہ ہے انہوں نے تباہی میں بہت کم حصہ ڈالا ہے کوشش ہے ان کی لیکن زیادہ تباہی ناکارہ لوگوں کی وجہ سے ہے وہ سرزمینے وہ نفوس تعلیم حاصل ہی نہیں کی اگر حاصل کی ہے وہ تعلیم اس نے اس کے نفس کے اندر اگایا کچھ نہیں ہے آپ ذرا حساب کریں اور یہ کرنا چاہئے ہمیں مثلا ہم اپنے ادارے کا حساب خود کریں اپنا حساب کریں دوسرے برا مانتے ہم کتنی محنت زہمت کر رہے ہیں کتنا پیسہ لگا رہے ہیں چند دن پہلے ایک مولانا صاحب آئے تو وہ کہتے ہیں مہانہ کتنا خرچہ ہوتا ہوگا مجھے واقعا پتا بھی نہیں ہے لیکن بتاتے ہوئے پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس کو بتاؤں گا یہ مانے گا بھی نہیں تو ذرا تضب کا شکار ہو جاتا ہوں تو انہوں نے میرا انتظار نہیں گیا خود ہی بتایا کہ اتنا خرچہ تو ہوتا ہوگا مسجد جب بن رہی تھی تو کراچی سے انجینئر آئی شخصیت تو اوپر آخری چھت پہ کھڑے ہو کر مجھے کہتے ہیں کہ اس مسجد پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا میں نے کہ نیچے اترے گلی میں بتاؤں گا آپ کو تو کہتے ہیں کیوں اوپر کیوں نہیں بتاتے میں نے کہ چکر آکے گر جاؤ گے میں سمال نہیں پہوں گا آپ کو کتنا خرچہ آیا اس کے اوپر یہ خرچہ اللہ نے کیا توفیق دی اللہ نے کسی کو اپنے نظام میں منسلک کی ہیں اللہ نے جو کمپنی انفاق کی بنائی ہے اور ان کو ڈیلیوری دی ہے جو میرے ریز کو تو انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے اب آگے جس سرزمین میں جو کاشت ہو رہا ہے اگ کیا رہا ہے نتیجہ کیا مل رہا ہے اصل پرکھنے کی یہ چیز ہے محاسبے کی ناکارہ سرزمین ہے یا طیب یہاں پر قرآن کو لاغو کرنے کی ضرورت ہے طیب پر خرچ ہو رہا ہے اگر ناکارہ پر خرچ ہو رہا تو پھر تو ضائع ہو رہا سب کچھ یہ بلد میت اس کو پہلے یہ خبز دور کریں ملاوٹ دور کریں یعنی ہمیں پلات ملا جیسے میں نے گجران والا مدرسے کا مثال دی پلات ملا دل دل والا بھرا ہوا دل دل سے کیچڑ جو پہلے وہ مولانا صاحب تھے انہوں نے مجھے خصوصاً وارننگ دی کہ آگے نہیں جانا یہاں سے چونکہ ایک تو فس جاؤگے اندر دانس جاؤگے نکالنا مشکل ہوگا آپ کو اور دوسرا یہ کہ ادھر چار یا پانچ سانپ ہیں زہریلے بہت جو ہم نے دیکھے آنکھوں سے اور اس کی وجہ سے کوئی جاتا بھی نہیں اور آپ بھی نہ جائے تو ہم نے کہا خب یہ آباد کرنے تو اس کو نکالنا تو ہے نا یہ دلدل نکال نہیں ہے ساری یہ خبز نکالنا ہے اگر ہم یہ بہانہ کریں کہ یہ کیچڑ ہے اس کیچڑ میں کیا کر سکتے ہم بھلے کیچڑ میں نہ بلڈنگیں بناو چونکہ خراب ہو جائیں گی لیکن پہلے کیچڑ نکالو باہر پہلے بلد میت کا خبز دور کرو پہلے یہ ناکارہ جس ملاوٹ نے جس میل نے ان کو ناکارہ کر دیا ہے وہ میل پاک کرو ان کے وجود سے طیب بنو بلد خبیص کو بلد طیب بنو پھر طیب میں کاشت کرو پھر طیب میں جو خرج کرتے ہو کرو وہ اگے گا سارا کچھ اگے گا بلد طیب میں جو ڈالو وہ اگے گا ناکارہ سرزمین میں جو بھی محنت کرو گے وہ ساری ضائع جائے گی اکارت جائے گی یہ مثال اصل اس چیز کے لئے ہے بلد طیب کس کو کہتے ہیں جس سے خوشبوئیں آئیں جس سے کچھ اگرہا ہو جس سے کچھ نکل رہا ہو جو نتیجہ دے رہا ہو وہ طیب ہے اور بلد خبیص اور بلد بھوئے آتی ہیں اس سے اگتا کچھ بھی نہیں یہ خباست ہے اس کی اس سے اگتا کچھ نہیں ہے اگر اگے بھی تو ایک دو کا ایک تن کا اگتا ہے اور یہ خبص کی علامت ہے تو پہلے یہ دلدل دور کرو پہلے یہ کیچڑ اس کا ختم کرو اب اندازہ لگائیں کہ ہمیں اس بلد کو ناکارہ بلد کو جس سے نقد اگتا ہے اس کو کس طرح سے ہم صاف صفائی کریں اس کی تاکہ تیب یخرجو نباتو بے اذن رب بہی اور دائیمن اگتا ہے پھر قرآن آگے بتاتا ہے کہ یہ شجر تیب جب اگاتا ہے سب سے تیب و اطیب وہ ہے جو مسلسل نتیجہ دے رہا ہو دن رات نتیجہ دے رہا ہو شب و روز نتیجہ دے رہا ہو وہ سب سے شجر اطیبہ عالی ترین شجر اطیبہ ہے یہ محنت کی ضرورت یہاں پر ہے یہ ملاوٹ دور کریں اپنی نفوس سے تقوی یہاں پر اعمال کریں تقوی کو کو اس ناکارہ حالت سے نکال کے قرامت بنانے کے لئے بلد تیب بنائیں ایسا بلد اس نفس کو بنائیں کہ اس میں جو بھی نکتہ جائے وہ اگر سامنے آکے درخت بن جائے اور پھل دے ہر آن یہ پھل دے ہمیں یہ قرآنی نظام ہے قرآنی دستور ہے اس کے مطابق آپ آگے جاؤ ورنہ آپ اگر وہ کمیشنری دفتر والا نظام بنا کے چلے پھر ہمیشہ ناکارہ ناکارہ تر ہو جائیں گے اگے گا کچھ بھی نہیں بنے گا کچھ بھی نہیں اس خطوے کا کام میں باقی بعد میں میں آرز کروں گا پنجاب کے ایک میں پہلے بھی ذکر شورش کاشمیری بہت بڑی شخصیت ہے عدیب گزرے ہیں آزادی کے لیڈروں میں سے گزرے ہیں اور بہت اعلیٰ شیر ہیں خصوصاً امام حسین کے بارے میں بہت جانانا شیر لکھے ہیں اہل سنت ہیں وہ لیکن بہت اعلیٰ شیر انہوں نے امام حسین کے بارے میں لکھے ہیں کبھی یہی کہا تھا کہ پنجاب کی سرزمین شخصیت پیدا کرنے سے بانج ہو چکی ہے ناکارہ ہو چکی ہے شخصیتیں نہیں پیدا کرے گی یہ سرزمین میں نے ان کی کتاب پڑھی ابھی وہ زندہ تھے میرے مطالعہ میں ان کی کتاب آئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو پاکستان کے بارے میں کہہ کہ آپ نے احتیاط بھرتی ہے دوسرے صوبوں سے ورنہ حالت تو پورے ملک یہی ہے کہ شخصیت تو کوئی پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے ناکارہ ہو گئی بانج ہو گئی یہ سرزمین یہ وہ نقطہ ہے جو قرآن ہمیں ہدایت کے طور پر بتا رہا ہے کہ کیوں ہم پر اثر نہیں ہوتا کیوں ہدایت کا بیج رشد نہیں کرتا کھلتا نہیں ہے اور کیوں علم ہمارے اندر پرورش نہیں پاتا بنیادی خبص ہے جو قرآن نے باتایا ہے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے ہم اپنے نفوس کو اپنے ماحول کو اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنی سرزمین کو انشاءاللہ اس خبص و آلودگی اور ملاوٹ سے پاک کر کے بلد ہیں اس لئے تقوی کے زمن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینا کالکوثرا فصل لرب کا وانخر انہا شانی کا وال ابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام على رسول اللہ و آلہ آل اللہ سیما على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و فاطمہ زہرہ سیدت نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبتی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم منتظر المحدی حجج اللہ على عباده و امناؤه فی بلاده و لعن على عادائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ اسیكم و نفس بتقو اللہ اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی اللہ کی تدبیر ہے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے بغیر تقوی کے انسانی زندگی انسانی شمار نہیں ہوتی غیر انسانی زندگی ہے اور تاریخی ثبوتوں کے ساتھ ساتھ قرآنی ثبوتوں کے ساتھ ساتھ موجودہ انسانی نسل اس پر سب سے بڑا گواہ ہے کہ تقوی کے وغیر انسانی زندگی انسان نہیں ہے اور انسان خود انسانی ربقہ سے انسانی درجے سے گر جاتا ہے درندہ اور وحشی بن جاتا ہے آج کے مارکہ نے یہ ثابت کر دیا ہے انسانیت کا تناسب کتنا ہے آٹھ سو کروڑ انسان زمین پر بستے ہیں ان میں سے انسان کتنے ہیں ملعی رومی اپنے عہد میں ہزار سال پہلے ملعی رومی گزرے ہیں انہوں نے اس زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ ایک اپنے کلام کے اندر کہ گفتیم کے می پیدا نشوت گشت ایم ما گفتا کے می پیدا نشوت ہما نمار زوس جو علامہ اکبال نے اپنی مسنوی کے آغاز میں مسنوی اسنار خودی کے آغاز میں یہی مطلب لکھا ہے یہی شیر کہ ایک دانا انسان ایک شیخ ایک بزرگوار ایک حکیم دن کے وقت چراغ لے کے کچھ ڈھون رہا تھا تو ہم نے پوچھا کہ اے شیخ دن کے وقت چراغ لے کے کیا ڈھون رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں انسان ڈھون رہا ہوں ہم نے اسے کہا کہ ہم نے بہت ڈھون ڈا ہے نہیں ملتا انسان نہیں ملتا اس زمین پر تو اس نے کہا وہ جو نہیں ملتا وہ ہی تلاش کر رہا ہوں تو ملہ رومی اپنے اہد میں بھی فرماتے ہیں کہ چراغ لے کے ڈھونڈو انسان کتنے ہیں جانور درندے وحشی تو بہت ہیں انسان کتنے ہیں چراغ لے کے ڈھونڈو تو بھی نہیں ملتے کیا ہے ملہ رومی کے بقول دیو دد درندے اور حشرے دیو دد زمین دیو دد سے بھری ہوئی ہے اور انسان چراغ لے کے ڈھونے کتنے انسان ہیں اتنے ہی انسان ہیں جو اس ظلم پہ آواز اٹھاتے ہیں جن کی صدا احتجاج بلند ہے جو اس ظلم کو روکنے کے لیے عملا یا قولا کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور جو ظالمین کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو اس ظلم پہ خاموش بیٹھے ہیں تماشائی ہیں یہ دیو دد ہیں آج کے مولا رومی کی تعبیر کے مطابق انسان نہیں ہیں یہ اس آہد میں انسانیت اتنی ناپید ہو چکی ہے اور قرآن نے ہیں البتہ موجود ہیں مغرب میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں مشرق میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں مسلمان ممالک میں بھی چند گروہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن اکثریت نہ مسلمانوں کی نہ علماء میں سے نہ سلاتین میں سے نہ حکمرانوں میں سے نہ سیاستدان میں سے کوئی طبقہ یہ آواز نہیں اٹھا رہا گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انسانیت کی توقع ہم سے نہ رکھو مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مزمت و مخالفت کی توقع ہم سے نہ رکھو کیونکہ یہ کہ ہم انسانوں کے ہیں اور ہم دیو دد ہیں ہم درندے اور ہشرے بن چکے ہیں ہمارا ضمیر مر گیا تاریخ کو ہو چکے ہیں اس ظلم کو ڈھاتے ہوئے جس سے پوری سرزمین ملیہ میٹ ہو گئی ویران ہو گئی اور ہزاروں افراد ایک لاکھ سے زیادہ عورتیں بچے مرد بڑے جوان شہید ہو گئے ہیں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ ابھی زمہ کے لئے آنے آج کی تاریخ میں اور بغیر وقفے کے یہ عمل جاری ہے آپ ذرا آداد و شمار لیں کہ تین سو اکیس دنوں میں کس کا کیا کردار ہے تین سو اکیس دنوں میں سیہنیوں نے کیا امریکہ نے کیا یورپ نے کیا اقوام متحدہ نے کیا عرب ریاستوں نے کیا کیا بن سلمان حکمرانوں نے کیا علماء نے ان تین سو اکیس دنوں میں کس نے کیا کیا سیہنی نے ایک دن ضائع نہیں کیا ظلم سے واز نہیں آیا اور مسلمان ایک دن اس ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا امریکہ نے آج تین سو اکیس دن بعد بیس عرب ڈالر کا مزید اسلحہ اس کے بدلے میں مسلمانوں نے کیا کیا مسلمان علماء نے کیا کیا مسلمان حکمران نے سیاست دان عوام نے کیا کیا ہے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے ملک کے اندر پاکستان کے عوام کس میں مصروف ہیں پاکستان کے حکمران کہا مصروف ہیں پاکستان کے علماء کی دلچسپیاں کیا ہیں ابھی پاکستان کے علماء جشن منانے جا رہے ہیں جو انہیں بڑی فتح مبین حاصل ہوئی ہے سپریم کورٹ نے قادیانی موضوع پر فیصلے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے تو فوراں اعلان جشن کر دیا ہے آج یوں میں شکر اور یوں میں جشن ہے اور آٹھ ستمبر کو آپ دیکھیں اپنی ناکامی دیکھیں قوموں کو ورغلانے کے مختلف طریقے ہیں پاکستانی عوام جذباتی ہیں اور جذباتیوں میں مظلوم کی حمایت ہوتی ہے اقل مند سوچ کے نفع نقصان دیکھ کے کسی کے حق میں بولتے ہیں کسی کے خلاف جذباتی سوچتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں صرف ہوتے ہیں لیکن یہ جذباتی قوم بھی اتنی تھنڈی ہے اتنی برف کے تودے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ شمار کریں تین سو اکیس دن پورے ہو چکے ہیں ظلم کو لاکھوں شہیدوں کے بعد ہم نے کیا کیا تین سو اکیس دنوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں ناکارہ ناکارہ تمام مسلمان ممالک کی حکومتیں ناکارہ تمام مسلمان ممالک کے احزاب سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ناکارہ تمام عالم اسلام کے مختلف فرقوں کے جہادی فرقوں کے تمام جہادی علماء اور غیر علماء سارے ناکارہ عوام ناکارہ ناکارہ کا قرآن نے راز بتا دیا ناکارہ جب اس نے خبس آ جائے وہ خبس رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا اس حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے کے برطن پر مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ اس دن ہم کم ہوں ہوں گے تعداد میں حضور نے ناکارہ ہو چکے ہوں گے حضور نے دو وجہ بیان فرمائی موت سے ڈر اور دنیا کی لالچ حب دنیا یہ وہ ملاوٹ ہے جو قوموں کو ناکارہ بنا دیتی ہے حکومتوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے امتوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے اور اس طرح یہ منظر یہ ظلم درحقیقت اللہ نے جیسے اہل غزہ کا امتحان ہے اور وہ زیادہ سرخروہ ہیں اس امتحان میں چونکہ انہوں نے اپنے مسائب اور اپنی مشکلات بھول کے ان کے لئے جو ممکن تھا بلکہ جو ممکن نہیں تھا وہ بھی کیا انہوں نے ان کے لئے لیکن باقی کیا ہیں باقی جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا کیا ہے علماء نے کیا کیا فتوہ تک نہیں دیا فلسطین اور غزہ کے دفاع کے لئے فتوہ نہیں دیا حکومتوں نے جو پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں صحیح نیت کی مدد کے لئے یہ خبز ہے یہ قرآن کہتا ہے یہی خباست آئی یہ خبز اور قرآن کہتا ہے بلد میں جب بلد تیب و بلد خبیس ان کے اندر بلد تیب ہوئے جس سے کوئی نتیجہ نکل رہا ہو بلد خبیس ہوئے جس سے نتیجہ نہ نکل رہا ہو خبیس وہ طبقہ ہے جو نتیجہ نہیں دے رہا ہمارے لئے تو ہم و غم ہی یہی ہونا چاہیے یمن کے مسائل سے زیادہ تو نہیں یہ کسی نے کہا کہ اسلے سے مل کے تباہ کر دیا غزہ سے زیادہ بربادی غزہ ایک چھوٹا سا شہر ہے چند کلومیٹر کے اندر اور یمن غزہ سے شاید سیکھڑوں گناہ زیادہ بڑا ملک ہے جو تباہ کر دیا ہے بن سلمان نے غزہ جیسی حالت پورے یمن کی بنا وجود وہ لوگ آج بھی فلسطین کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں میدان میں آئے ہیں یہ بلد طیب ہے اس وقت بلد طیب یمن ہے باقی بلد کو طیب ہونا ہوگا خباست دور کرنی ہوگی وہ ملاوٹ دور کرنی ہوگی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے بتائے تین سو اکیس دن بعد اس قابل ہے کہ تلعبیب میں جا کر خود کو شملہ کر کے سہینیوں کو فنار تلعبیب میں کر لیا ہے تین سو اکیس دن بعد وہ فورس جس کو سرکوب کرنے کے لئے ساری دنیا جمع ہو گئی ہے وہ آج اتنی پیشرفت کر کے تقویت کر کے تلعبیب پہ حملہ کرنے کے قابل ہے وہ لیکن ہم کہاں ہیں تین سو اکیس دن بعد یہ ایک ایک دن کا حساب ہے ایسے نہیں یہ معاملہ سطحی اور سادہ نہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ کمشنری والے دفتر سے جو آپ نے امیدیں لگا کے رکھی نہیں اللہ کا نظام ہے اور کبھی بھی خبیص کا انجام طیب والا نہیں ہوگا خبیص یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم طیب کے ساتھ بہش طیبین والی ہمیں ملے گی اسرائیل خبیص ہے خبز ہے اس کے اندر امریکہ خباست والا ملک ہے اور جو بھی اس وقت اس ظلم پر خاموش ہے یا دل سے حامی ہے یا زبان سے اس کا حامی ہے یہ اسی خبز کا شکار ہے غزہ طیب ہے حماس طیب ہے طیب طیب کے ساتھ ہیں اور خبیصین خبیص کے ساتھ ہیں یہ خبز دور کریں یہ بہت خوف ناک ہے غزہ پر جو نہیں بول سکتے وہ کسی اپنے ملک کو بھی نہیں بچا لیکن جیسی خبز نظر آ رہا ہے جو حالت ہماری اپنی نظر آ رہی ہے یہ آ سکتا ہے یہ وقت اگر ہم اس سے پہلے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ سے خبز دور کریں ایک ذمہ دار قوم کا ثبوت دیں مسلمان ہونے کا ثبوت دیں رسول اللہ کی امت ہونے کا ثبوت دیں دھینگیں اتنی مارتے ہیں لیکن کل اسی لاک سہہنی ہے اور دو سو کروڑ انسان مسلمان ہیں دو سو کروڑ مسلمان اور اسی لاک تناسو بھی نہیں بنتا امام خمینی فرماتے تھے کہ پھونک مارو وہ اڑ جائیں گے ایک بالٹی پانی پھین کو اسرائیل کی مدد کرنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں میری جان کو خطرہ ہے انور سادات کی طرح مجھے مار دیں گے لہذا میری حفاظت کرو تین سو اکیس دن بعد یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں تین سو اکیس دن بعد امام کعبہ کیا خطبے دے رہے ہمارے ملک کے مفتی کس کام میں لگے ہوئے ہیں باقی دنیا کے مفتیان آزم کس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ جرم ہے یہ تو اللہ معاف نہیں کرے گئی توبہ کا مقام ہے اور اسے توبہ کر کے ہم مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں مظلوم کے لیے برپور آواز اٹھائیں یقین جانے کہ آپ کی آواز میں بھی تاثیر ہے فلسطینیوں نے بارہ پاکستان سے کہا ہے کہ آپ ایٹمی طاقت ہیں آپ دھمکی دیں آپ کوئی ہمارے حق میں کوئی بیان دیں اسی سے معاملہ سلط جائے گا لیکن ہمیں وہ خبز اجازت نہیں دیتا کہ یہ کام ہمارے گلے سے آوازی نہیں نکلتی ہمارے حکمرانوں سے اور مجھے تعجب علماء سے ہے جو دین کا کھاتے ہیں دھندا دین کا ہے اور دین کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے امام حسین اللہ کا خطبہ منہ آج پڑھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے عزت دین سے کمائی ہے اور دین تمہاری آنکھوں کے سامنے پائیمال ہو رہا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو تم مس ہو جو کے ہو تم اور جنت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان مظلومین غزہ کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ اور خدا و تعالی اس ظلم کو ظالمین سمیت نیست نابود فرمائے اور اللہ کی غربی صحیحنیت ہندو صحیحنیت مسیحی صحیحنیت یہودی صحیحنیت پروردگارہ اس جرسومہ فساد کے شر سے اس سرزمین کو آزادی و نجات عطا فرمائے جو مسلمان شریع کے جرم ہیں اس اسرائیلی صحیحنی ظالم کے ساتھ ان کے شر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دو آگوں ہیں پروردگارہ ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما پروردگارہ انہیں غیرت و حمیت عطا فرما علماء اسلام کو جرت و شجاعت عطا عطا فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی بین انی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل در ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق انایت فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ حد اللہ صمد لم یلید و لم یولد و لم یکل لہو کفو و احد